پیارے بچوں اسلام علیکم ہمارا آج کا تاپک ہے اردو گرامر اردو گرامر میں ہم آج پڑھیں گے پھیل، پھائل اور مفعور پھیل، پھائل اور مفعور پھیل جیسا کہ آپ لوگوں کو باتا ہے پھیل کسی کام کے کرنے کو پھیل کہتے ہیں جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کو پھیل کہتے ہیں پھائل، کام کرنے والے کو پھائل کہتے ہیں یعنی جو کام کرتا ہے اس کو پھائل کہتے ہیں مفعور جس پر کام کیا جائے مفعور وہ ہوتا ہے جس پر کام واقع ہو یعنی جو کوئی کام ہو جس کو کوئی کرتا ہے اس کو مفعور کہتے ہیں مثال دنگی میں یہاں پر زارہ نیک کپڑے دوئے ہم نے کرکٹ کھیلی زیند بازار جا رہی ہیں یعنی زارہ نے کپڑے دوئے کپڑے کس نے دوئے زارہ نے زارہ بن گئی پھائل کپڑے مفعور یعنی زیادہ زور دیا گیا ہے کپڑوں پر یعنی کس نے کپڑے دوئے زارہ نے دوئے بن گیا پھائل دوسرے جملے میں دیکھیں ہم نے کرکٹ کھیلی کرکٹ یہاں پہ کرکٹ بن گیا محبور زیند بازار جا رہی ہیں یعنی زیند بازار محبور جا رہی ہیں پھائل تو سب سے زیادہ ضروری جو اس موضوع میں وہ پھائل ہے جس کو ہم انگریزی میں انگلیش میں کہتے ہیں یہ آپ کو زیادہ سمجھنا ہے پھائل جیسا آپ کو پتا ہے کہ پھائل وہ قلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے تعلق کے ساتھ پایا جائے یعنی کسی کام کے کرنے ہونے زمانے کے ساتھ پایا جائے یعنی زمانے کا اور پھائل کا تعلق لازمی ہے پھائل اور زمانے کا تعلق لازمی ہے جیسے سید نے روٹی کھائی سید نے روٹی کھائی یہاں پہ کھائی ہے روٹی بھی ہے یہاں پہ ہمیں اس کو نہیں چھوڑنا ہے پھائل اور مقبول کو یہاں پہ ہمیں دیکھنا ہے پھائل کون سا ہے پھائل اس وقت ہم پھائل کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں پھائل مقبول کو نہیں دیکھنا ہے یہاں پہ ہمیں خالی دیان دینا ہے پھائل پر سید نے روٹی کھائی دوسرا جملہ بھی میں لکھوں گی حمید سابق پڑھتا ہے حمید سابق پڑھتا ہے تیسرا بھی میں دوں گی حپیز خط لکھے گا حپیز خط لکھے گا ٹھیک ہے تو پھائل ہم یہاں دیکھیں گے پھائل کون کون سا ہے ایک تو ہے پڑھتا پہلا ہے کھائی دوسرا ہے پڑھتا تیسرا ہے لکھے گا پڑھتا ہے لکھے گا یہاں پہ دیکھیں پھائل کون سا ہے سید نے روٹی کھائی سید نے روٹی کھائی کل کھائی صبح کھائی دو دن پہلے کھائی یہ تو ہوا زمانہ ماضی یعنی اس نے زمانہ ماضی میں کھائی سید نے روٹی کھائی زمانہ ماضی میں زمانہ ماضی وہ زمان جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے اس کو ہم صبح اگر کسی نے کھائی ہے اگر اس وقت ہم بات کریں گے شام کو تو صبح بھی ہو گیا زمانہ ماضی دوسرا حمید سبق پڑھتا ہے یعنی حمید کو جب ہم نے دیکھا اس وقت حمید سبق پڑھتا ہے یعنی حمید یہ زمانہ حال ہوا یہ زمانہ حال یعنی حمید کو ہم نے دیکھا وہ اس وقت سبق پڑھتا ہے یا اس وقت وہ سبق پڑھ رہا ہے زمانہ حال تیسرا حفیظ خط لکھے گا حفیظ کو خط لکھنا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کب لکھے گا دو دن بعد لکھے گا کل لکھے گا پرسوں لکھے گا یہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے یہ تو ہو گیا زمانہ مستقبل ان مصالوں میں کھائی پڑھتا لکھے گا کا تعلق کھائی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا پرتہ کا تعلق موجود زمانے سے ہے اور لکھے کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے یعنی کھائی کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے پرتہ کا تعلق موجود زمانے سے ہے اور لکھے گا کا تعلق آنے والے زمانے سے ہے ٹھیک آپ دیکھئے زمانہ یہاں پہ آ گیا تو تھوڑی بہت زمانے کے بارے میں میں بتاؤں گے آپ لوگوں کو یہاں پہ کسی زمانہ کسی کام کے وقت کو زمانہ کہتے ہیں کسی کام کے وقت کو زمانہ کہتے ہیں کسی کام کے وقت کو یعنی کام دیکھو یعنی کام جس وقت میں ہوتا ہے وہ اس کا زمانہ کہلاتا ہے کام جس وقت میں ہوتا ہے وہ اس کا زمانہ کہلاتا ہے زمانے کے تین قسمیں ہیں زمانے کی تین قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تین قسمیں وہ یہ ہیں ایک تو زمانہ ماضی زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دوسرا تیسرا اب فائل بیٹا ہاں اب ہم دوسرا پڑھیں گے یہاں پہ فائل پھیل تو آپ نے سمجھا پھیل زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں اور پھیل اور زمانے کا آپس میں آپس کا تعلق بہت لازمی ہے کیونکہ اگر زمانے کے ساتھ پھیل نہ ہو تو وہ کچھ معنی نہیں دے گا یا پھیل کے ساتھ زمانہ نہ ہو تو وہ وہ بھی معنی نہیں دے گا اس لئے ان دونوں کا ساتھ بہت لازمی ہے بہت ضروری ہے یہاں پہ ہم دوسرا دیکھیں گے فائل فائل کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں یاد رکھنا چاہیے بیٹا فائل ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے فائل ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا یہاں پہ چارٹ بھی دکھایا گیا ہے میں نے آپ کو دکھایا تو یہاں پہ فائل ہمیشہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور عمومان فائل کے بعد نے آتا ہے یعنی یہاں پہ نے ہیں اسے علامات فائل کہتے ہیں علامات فائل یعنی جب بھی آپ دیکھیں گے ایسے جملوں کو تو وہاں پہ اگر نے ہوگا تو آپ اس کو سمجھنا یہ علامات فائل ہے یہ فائل کے ساتھ ملا ہوا ہے جڑا ہوا ہے تو اس کو علامات فائل کہتے ہیں یہاں پہ دیکھو سر پھرا نے انعام حاصل کی یا زارہ نے کبڑے دوئے فائل کے اعتبار سے پھیل کی دو قسمیں ہیں پھیل معروف پھیل مجہور پھیل معروف جس پھیل فائل معلوم ہوتا ہے اس سے پھیل معروف کہتے ہیں مسئلہ راشد نے کھایا راشد نے کھایا یعنی کھایا کس نے راشد نے ٹھیک ہے پھیل مجہور جس پھیل کا فائل واضح طور پر معلوم نہ ہو جس پھیل کا فائل واضح طور پر معلوم نہ ہو اس سے پھیل مجہور کہتے ہیں مسئلہ کتاب پڑھی کتاب تو پڑھی لیکن پتہ نہیں کس نے یہاں پہ فائل کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے فائل واضح طور پر معلوم نہ ہوا ہے اسے پھیل مجہور کہتے ہیں اب فائل کام کرنے والے کو فائل کہتے ہیں مسئلہ زارہ نے کبڑے دوئے جیسا آپ کو پتا ہے جیسا آپ کو میں نے بتایا اب دیکھو بیٹا یہاں پہ ہمارے تیسرا پوئنٹ ہے محکول جس پر کام کیا جائے جس پر کام کیا جائے یا جس لفظ پر کام واقع ہو کام واقع ہو یعنی واقع ہو یا جس لفظ پر فائل کا اثر واقع ہو وہ محکول ہوگا جیسے حیصل نے شیئر کو مارا حیصل نے شیئر کو مارا ہم نے کرکٹ کھیلی ویسے جملے ان میں آتے ہیں محکول میں آتے ہیں ہر جملے میں پہلے یاد رکھیں بچوں پیارے بچوں یاد رکھنا چاہئے ہر جملے میں پہلے فائل آتا ہے اس کے بعد محکول آئے گا اور آخر میں پھیل آئے گا پیارے بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی انشاء اللہ دوسرے ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی